ہی بھر کے تم کب سے کھیلے نہیں کیا کیا ستم تم نے دھیلے نہیں کیا ہوا اگر وہ خوشی کے ریلے نہیں کیا ہوا زندگی میں وہ میندھے نہیں اکیلے نہیں پر نہیں ہے رائے گا دل سے جو نکلی سطا جن کا کوئی بھی نہیں ان کا بھی ہے خدا بلال کیا بنا رہے ہو بابا اگر آپ نہ ہوتے تو کیا میں بھی سنو سی بیشتا موسیقی مولو یو دستورا دا پی خوار یونسٹی پا پیوٹا حال کی منکت شوا دا دی پروگرام مشرم الما دا الخدمت ہونڈیشن سوائی سدر خالی دوکاس چمکنی ہو دا ہلپنگ ہینڈ مشرانو دا ہلپنگ ہینڈ پا حل زلو باندی رنان اوہ چولا پدی موکا مشرم الما خرد وکاس چمکنی دا ہلپنگ ہینڈ دا کشی شنو او دا مرسدی استائینا اوکا آج یہاں پیوٹا پشاور یونسٹی میں پیوٹا حال میں ہلپنگ ہینڈ کی طرف سے اس کی منیجنٹ ہمارے ساتھ ہے ارشد صاحب ہے شوکت صاحب ہے امین صاحب ہے ان کا ہم چمکنی کلسٹر کی طرف سے شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں جو آرفن بچے ہیں ان میں یہ انکینڈ ڈونیشن کے انکینڈ جو مختلف چیزیں تھی ضروریات تھی گروہ کی بچوں کی اس کی ریسٹریبیوشن کی ایکٹیویٹی ہوئی اور بہت اچھے طریقے سے بڑے کہہ سکتے ہیں کہ عزت اور وقار کے ساتھ ان آرفن بچوں میں جو ان کی مائے تھی وہ بھی آئی ہوئی تھی اور پشاور یونسٹی کی پورے انوائیمنٹ کو انہوں نے بھی انجائی بھی کیا ہے میں اپنے چمکنی کی طرف سے ہلپنگ ہینڈ کا مشکور ہوں ان کی منیجمنٹ کا مشکور ہوں کہ وہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور انہوں نے ہمارے علاقے میں ہمارے ایریا میں یونین کونسل میں تقریباً ایک سو بچاس سے دو سو بچے یتیم بچوں کی گفالت کا پرورام شروع کیا ہے کلسٹر شروع کیا ہے اور اس میں بچوں کی تعلیم بچوں کی خوراک لباس اور اس کی جملہ ضروریات جو والد نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لئے مشکلات تھی اس ادارے نے ہلپنگ ہینڈ نے ان کی منیجمنٹ نے ان کے سٹاف نے ان کے والنٹیئر نے اس کو انشور کرنے کی کوشش کی ہے تو میں بطور نمائندہ اپنے علاقے کا چمکنی کے ان کا مشکور ہوں اور انشاءاللہ مشترکہ طور پر ہم ان بچوں کی کفالت کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے ساتھی ساتھ میں جو ابھی ہمارا بی اچ ہوئے اس میں کو اپگریریٹ کرنے اور اس میں جو ایکوپمنٹ ہیں میڈیکل اور دوسری ضروریات ان کو بھی پورا کرنے کی انہوں نے یقین دھیانی کرائی ہے تو انشاءاللہ خیر کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں گے ہم جو ہمارا ریجنل سیٹ اپ ہے ہمارے ریجن جو امین لب آئی ہیں انہوں نے ایک مال اپ ہمینٹی کا پروگرام کیا ہے اور اصل میں تو یہ پروگرام جو ایسا وہ چمکنی کلسٹر کے لیے تھا جو ہمارے بچے ہیں جو ہمارے آرفنز ہیں چمکنی گاؤں میں کلسٹر میں ان کے لیے یہ کچھ تعائف ہیلپنگ ہینڈ نے بھیجے تھے پشاورج یونیورسٹری کا پیوٹا حال ہے اس میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کو اور ان کے ماں کو اور ان کے خواتین کو جو کلسٹر کے لوگ ہیں ان کو ہم نے دعوت دیئے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور اپنے لیے شاپنگ کریں انشاءاللہ جی ہمارا ارادہ ہے کہ ہم مزید بھی اسی کلسٹر میں چمکنی کلسٹر میں خالد وقاس بھائی وہاں سے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے ابھی بی ایچ ایو کے لیے کہا ہے اور فردر اسی طرح کے جو اور بھی وہاں کے غریب لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ تعائف دینے کی بات کیے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی آنڈا بی آف ہیلپنگ ہینڈ مینجمنٹ جو ہے کنٹری ہیڈ اور جو پروگرام مینجر ہیں ان کے بی آف میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہم دوبارہ اسی طرح کا ایک پروگرام ہم کلسٹر میں جا کے کریں اور ان ہمارے جو وہاں پہ جو ارفنس ہیں یا جو غریب لوگ ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو یہ تعائف ان کی گاؤں میں جا کے ملیں اور میں نے یہ بھی کہا ہے اپنا خالد وقت بھائی کو کہ ہم آپ کے جو بی ایچ ایو ہے وہاں پہ جو آسپیٹل گورنمنٹ کا اس کو بھی انشاءاللہ کا افکر کرنے کی کوشش کریں گے اور بہت جلد یہ سارا معاملہ جو ہوگا ہماری کوشش ہوگی کہ ہمارے جو چمکنی کلسٹر ہے اس میں زیادہ زیادہ آر فنس کو دیونا وہ سہولیات کوئن سکیں ماشیمانو پا گفٹس ایشتو باندی دا خوشالے اظہار اکو نمازوہان چمکنی ٹی وی چمکنی